اسلام علیکم مٹن چاکھنا جو بوٹی جو نہیں کھاتے ان کے لئے سیم چاکھنے کا مزہ آتا اس میں چھوٹا والا ڈالنے گی اویل ہے 60 ml 1 کس 1 کس مٹن 1 کس 1، 2 کس 4، 1 کس 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 جلو دو بوٹی دھو کرو وہ پرابلم نہ رہتا ہے اس کے اندر اس کو زیاد دھوننا کرنا نہیں ہے کیا زیاد نہیں دالنا ہے مٹھا ہو جاتا چاکنا مٹچی نمک پھٹ جائیں گا اس کے اندر ہوتے ٹی سپول ادھ رکھ لے سا لاؤنگ ڈالنا ضروری ہے اب یہ ایک کپ پھانی ڈال دوں گی اور اس کو میں چار سیٹی ماروں گی اور جب بکریت کا اگر آپ یہ بنانا چاہ رہے ہیں بٹن کا تو چھے سا سیٹی مارنا ففائی لگانے کی ضرورت نہیں رہتی اب چار سیٹیہ بس سے بتاؤں گی میں آپ گوش گل گیا 50 ml آئیل ڈالی میں یہ ون کیلز انیان یہ سائز کی لیچی میں تھوڑی گوش گل گیاں میں ڈالیں باقی کی اس میں ڈال تو پھائی کریں گے اور ادھر پانی گرم کرنے کے لیے رکھتی ہوئیں یہ پانی ہی ہے میں ناپ کے دالوں گی ایک لٹر کے خریب ہے یہ دیکھیں اچھا سی ہو گیا ہے یہ آپ کالی نے کرنا ہے پیاس پیاس کی سمیل ختم ہونا ہے ون کی سپون ڈالیں گے ادھر اکلس پیاس 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 میں پیاس جشنہ پیاس میں پیاس اکھ پہلے نئے بھونی اس کو جواری کاٹر ہے تو پہلے بھون کے دالتے ہیں تیل میں زیادہ جلدی نئے بھونے جاتا ہے کون کون لائک کر رہے ہیں کون کون نہیں کرے جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہوں سبسکرائب کر دیئے اب اس میں دالوں گی میں کارٹر ٹیسپون مرچی پورڈر کیونکہ جو مسالہ بناوا ہے نا چاکنے کا اس کے اندر سکی مرچی پیسی بھی ہے اگر اس سے بھی زیادہ کھانا چاہ رہے ہیں اتنی کونٹیٹی کو چار سکی مرچی لے کے تیل میں تل لے کے گرین کر کے یہ ٹائم دال دینا ہے اگر آپ لوگ کو خود ضرورت ہے ابھی نمک بات میں دالوں گی میں تھوڑا میں کم فلم پہ کر رہے ہیں یہ بھی دال دینا ہے یہ ہے ٹو ٹیسپون فل چاکنہ مسالہ پورڈر جو میرا گھر کا بناوا ہے یہ یہ آپ بوٹی کے سالان میں بھی یوز کرتے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ مسالے کے لینک یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چھے زیاد دال کے پھوننا نہیں ہے اسٹارٹنگ میں پھونکے بنائی سو ہوں کھائیں میرے چینل پہ پھر بھی آپ لوگ دیکھیں ایک دو تیر گرم پانی ڈالنا ہے کھولتا ہوا نہیں ہے ایسی اور یہ ایک لے کے یا کھوکر میں ڈال رہی ہیں اس کے اندر الائچی لوگ پھتر کا پھول سب ہے ایکسٹرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسٹارٹنگ میں ایک لوگ ڈالنا ضروری ہے مٹچی نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے اور چاکنا زیاد گاڑا نہیں رہتا تھوڑا سا پتلا رہتا چاکنا روٹی سے اچھا دیکھتا ہے اور لوگ چاکنا پیتے ایسا چاٹتے ہاتھ سے چاکنے کا مطلب چاٹنا ہے یا اسپون سے پھیل سکتے آپ کو تو جب یہ ہارٹ دیکھیں گی نا آپ کو تو تھوڑا پانی ڈال سکتے جو پانی ڈال کے رہنا ہے اسٹارٹنگ میں ڈالنا ہے آپ کو پانی اور گرم یہ ایک ڈال دیں گے اب اس کو میں ملیوم فلیم پہ پکنے دیوں گی زیاد نے پکانا ہے زیاد بنانا ہے تو وہ آٹھ کل بن جاتا ہے ایک بوائل آنے دینا ہے اس کے اندر اور تھنڈا ہو کے گاڑا ہوتا ہے سردی ہوتی نا مگر پانی کی گلاس بھی باز دکھ رکھنا تھسکا لگتا مرشیر ہے نائس کے مندر زیاد سکھی مرشی کو کسی بھی اس میں لاؤں ہے پلائچی ہے پھرتر کا پھول ہے پھرتر کا پھر ہے ہوتڈ کے سپون ہرا دنیا ڈالی اور صانید ایک چپس ، ، اور تھوڑا رکھی میں ہری میٹ چین ای ڈالی اس میں زیادہ کچھرا کچھرا آیا تو اچھا نہیں دیکھتا بوٹی کا سالن بھی ہے آل رونڈڈ چاکنا بھی ہے اس کو اصل فاکزہ مٹن چاکنا ہے اس کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ میں بولوں گی بول کے نہیں بولی اور گوش کے پیسز بڑے بھی رکھ سکتے میں سالن کی بوٹی کٹھے سو ہے انکل مرضی ہے آپ لوگوں اور اس میں سینے کا گوش سینے کا گوش نلی کا گوش ہاتھ کا گوش تو بگریت کے آپ لوگ ایسا بنا سکتے کوچھے نہیں نہیں کھاتے موٹی کا تقریبا بچے نہیں کھاتے آج کل کے جنرائشن کے کوئی کھاتے کوئی نہیں کھاتے اب میں گیس بند کروں گی آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے بتا ایسا ڈالری میں اور آئیل آ گیا ایسا ریڈ آئیل آنا ضروری رہتا آپ دو کلو کوشتہ بھی بنا سکتے ہیں چار کلو آپ لوگ کی مرضی ہے سمجھے یہ جملہ پانچنوں کا ہے دیکھئے پاکیزہ مٹن چاکنا بن کے تیار ہے نان کی روٹی سے خود اچھا دیکھتا اگر آپ بھر کی روٹی بھی دالنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا آٹے میں نمک کم رکھئے کیونکہ اس میں نمک برابر رہتا اور مرچی اپنے حساب سے دالیے بہت تیز کھاتے تو ڈرائی اپنے دال بگھارتے نہ سکی مرچی اس کو تل کے پیس کے دالنا ہے ایک دم باریک اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور یہ وقریت کے دنوں میں خاص دعا میں یاد رکھئے سب کے لئے بچوں کے لئے ہر کسی کی اولاد کے لئے اوکی ٹیک کر اللہ حافظ